بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز خواتین و حضرات آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ایک بہت بڑا اور تاریخی دن ہے آج آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی ڈسٹرک سینٹرل کی برانچ کا افتتہ ہو رہا ہے اور اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی ہے گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب اور اس وقت مہمان خصوصی یہاں تشریف لا چکے ہیں داخل ہو چکے ہیں عمارت میں پرزور تاریوں میں ان کا استقبال کیجئے آج کی اس پر رونق اور باوکار تقریب زلا وسطی یعنی ڈسٹرک سینٹرل میں آرٹس کاؤنسل کی ایک نئی شاخ جس کا کہ آج افتتہ ہو رہا ہے اس کی ایناغرل سیرمنی ہے اور اس سیرمنی کے چیف گیسٹ ہے گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب سیکرٹری اجاز احمد فاروقی صاحب اور گورننگ بارڈی میمبرز کی جانب سے میں مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہتی ہوں مہمان خصوصی پندال میں تشریف لا چکے ہیں اور آرٹس کاؤنسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ ان کے ہمراہ ہیں اور بقاعدہ اب افتتاح ہوگا آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی ڈسٹرک سینٹرل کی اس شاخ کا اس نئی برانچ کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد احمد شاہ صاحب پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل اور مہمان خصوصی اور دیگر مہمانان گرامی اس پرش کو عمارت میں ابھی داخل ہوئے ہیں اور اب اس کا بازابتہ افتتاح ہوگا آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی ڈسٹرک سینٹرل کی اناگرل سیرمینی ہے ڈسٹرک سینٹرل ایک بہت بڑا زلہ ہے جس میں ایک کافی بڑی پاپیولیشن ہے اور اس میں سارے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے قابل لوگ ہیں دانشور لوگ ہیں آرٹس کاؤنسل کے میمبران کی ایک بڑی تعداد یہاں زلہ وسطی میں مقیم ہے اور یہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے ایک ایک سپنشن ہے اس کی ایک برانچ ہے اس کی ایک شاخ ہے کہ جس کا کے افتتاح آج کی اس شام ہو رہا ہے اور اس خوبصورت سی شام میں گورنر سندھ جناب کامران خان تیسوری مہمان خصوصی ہے جو یہاں تشریف لائے ہیں آرٹس کاؤنسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب نائب صدر سیکریٹری اور گورننگ باڈی کے میمبرز کے علاوہ آرٹس کاؤنسل کے میمبران کی ایک کثیر تعداد یہاں موجود ہے ڈسٹرک سنٹرل میں آرٹس کاؤنسل کے جو میمبران ہیں وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور اس تقریب کو اپنی آمد سے رونق بخشی ہے زینت بخشی ہے اور یہ بات نائند ہے تو میں یہاں تشریف فرما ہونے کے لیے گزارش کروں گی گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب تشریف رکھیں اور آرٹس کاؤنسل کے صدر محمد احمد شاہ صاحب ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب تشریف لائیں سٹیج پہ تشریف رکھیں جناب خاجہ اظہار الحسن صاحب ممبرز اند اسمبلی تشریف رکھیں یہاں سٹیج پہ منور سعید صاحب اور آرٹس کاؤنسل کے سیکیٹری پروفیسر اجاز احمد فاروقی صاحب سٹیج پہ تشریف لائیں اور یہاں کرسی پہ بیٹھیں پلیز بہت شکریہ میریہ یہاں پہ موجود ہے ان کی آمد کا شکریہ آپ لوگ سامنے تشریف رکھیں منور سعید صاحب تشریف رکھیں سٹیج پہ جپٹی کمیشنر صاحب جناب تاہ سلیم صاحب سٹیج پہ تشریف رکھیں اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت آیات ربانی سے ہوگا اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے جناب قاری وقار احمد صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا خلقا الانسان من صلع صال موسیقی 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 رب المشرقین ورب المغربین موسیقی 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 اور آرٹس کاؤنسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ جنہوں نے ایک مختصر عرصے میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ اس کی گونج اب دنیا بھر میں سنائی دیتی ہے اور آج کی جو یہ تقریب ہے کہ دسٹرک سنٹرل میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی ایک نئی شاہ کے افتتہ ہو رہا ہے اس خوبصورت سی عمارت میں جو کہ عرصہ دراز سے یہاں قائم تھی لیکن آج اس کی رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آج یہاں آپ جیسے اتنی اچھے لوگ موجود ہیں اور آج آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی دسٹرک سنٹرل کی برانچ جو کہ دسٹرک سنٹرل جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر دسٹرک سنٹرل جو ہے وہ بڑے بڑے شوہرہ کا دیووں کا دانشوروں کا پڑے لکھے لوگوں کا دسٹرک ہے اور اس کی نمائندگی ہمیں یہاں پر نظر بھی آ رہی ہے تو اس کامیابی اور کامرانی کا سفر جو جناب محمد احمد شاہ کی قیادت میں آرٹس کاؤنسل سے جاری اور ساری ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں گئے ہیں پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا نقاد کیا کہ قافلہ جلال لاہور اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ہوگا اور ہمارے کراچی میں بھی اب مختلف علاقوں میں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی شاخیں انشاءاللہ قائم ہوں گی اور آج اس کی یہ پہلی شاخ یہاں ظلہ وسطی میں قائم ہو رہی ہے بہت مبارک ہو آرٹس کاؤنسل کے صدر کو ان کی پوری ٹیم کو اور آپ سب لوگوں کو حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو بہت ساری تعلیوں میں خود باستقبالیہ پیش کرنے آ رہے ہیں ہر دل عزیز جناب محمد احمد شاہ ستارہ امتیاز صدر آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب میرے استاد ڈاکٹر پی زادہ قاسم رضا صدیقی صاحب ہمارے ملک کے نامور فنکار منور سعید صاحب ہیکس منسٹر اور اس علاقے کے ایم پی اے میرے دوست خواجہ ازارو لسن صاحب خان زادہ صاحب ڈپٹی کمیشنر سینٹرل جناب تاہ سلیم صاحب سیکریٹری آرٹس کاؤنسل جناب اجاز فاروقی صاحب ہمام میر اور جو تمام میرے ساتھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی آپ کو پتا ہے کہ اب ایک شہر سے بہت بڑا ہو گیا ہے اس کی آبادی دنیا کے سو سے زیادہ ملکوں سے زیادہ آبادی ہے اس کی اور ٹرافک اور فاصلے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو آرٹس کاؤنسل کے ممبران جن کی اکثریہ ڈسٹرک سینٹرل میں رہتی تھی جیسے ہمہ نے کہا کہ سب سے بڑا پاکستان کا یہ مرکز ہے عدب اور ثقافت کا یہ امبرین بیٹھی ہے اس کے اببا سہار انساری یہاں ہیں میں کس کس کا نام لوں سب ہی بڑے لوگ یہاں رہتے تھے اور سب ہی یہاں رہتے ہیں اب بھی رہتے ہیں یہ سویب تاہر صاحب ممبران بھی رہتے ہیں اور سب ہی بڑے لوگ یہاں ہمارا ڈاکٹر شبیر آشد عالم اور سارے تھیٹر کے ایکٹر یہ سلیم افریدی اور پروے صدیقی اور رعوف لالا اور سارے تو یہ بڑا ضروری تھا اور یہ اس طرح سے شروع ہوا جاہد شاہ وہ پیچھے بیٹھا یہی رہتا ہے یہ سامنے ہمارا دوست ہے ناصر اس کا گھر ہے بہت نامور شاعر خرشید وہ یہ سامنے بالکل رہتا ہے تو یہ اہل دانش کی جگہ ہے اور میں ان کا کامورہ ہوں کہ ان کی خدمت کروں اور اب بہت پیچھے ڈاکٹر سب بیٹھے ہیں بہت کمال کے شاعر ہیں بہت مشکل ہو گیا اب کہ روز روز کی تقاریم میں اتنی دور آپ جائیں تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس شہر میں مختلف ایسی جگہیں ہوں اور یہ بہت سالوں سے ہمارے دوست کہہ وہ ندیم آج بھی بیٹھا ہے ساری زندگی یہی رہا اور سارے دوست خانسہ بیٹھے ہوئے ہیں سبھی تو یہاں پر دوہزار دس میں یہ تیار ہو گیا تھا پھر یہ منسٹری آف کلچر کو مل گیا ان کی بہت مہربانی میں تو ایسا ہوا کہ یہ تہا نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا کہ آپ آئیں میں نے ان کو کہا کہ میں تو بھلا مصروف ہوں اور سچی بات ہے خیر صاحب میں نیو کراچی آنے سے پرانا خوف میرا بھی گیا نہیں تھا تو وہ قائم تھا آہستہ آہستہ جائے گا ہاں تو میں نے کہا یار لیکن ہی وہ سو ڈیٹرمن ایک دن ڈاکٹر آسیم صاحب نے مجھے فون کیا یار احمد شاہ تم کیوں نہیں آتے ہو تم یہاں پیدا ہوئے ہو کیونکہ ڈاکٹر سا بی اے بلوگ میں تھے اور میں بھی ادھر پیدا ہوا ہوں تو میں جانتا تھا نو کمروں کا سبتال تھا اس وقت سے ایک سرے میں ہم بیٹھے رہتے تھے سبتال بنتا رہتا تھا خیر ایک اتوار کو میں نے یہ کہا کہ میں آتا ہوں تو میں آیا تو میں نے تہا سے کہا اس نے کہا سر میں لائبریریاں بھی بنا رہا ہوں میں نے کہا نہیں مہدی حسن کا مقبرہ پہلے بننا چاہیے کچھرا کنڈی بنا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بڑا آدمی ہے اس نے عظیم و شان اس میں محنت کر کے وہ تیار کیا تو میں کوئی دو مہنے بعد ایک دن میں آیا اور یہ روڈ پہ تیموریا لائبریری کے بعد فائیف سٹارف چورنگی پہ کھڑاتا ہے یہ جو فائیڈرل بیئریاں میں پیدا ہوا ہے تا آسلی تو مطلب اور میں آپ کو بتاؤں آج جو کچھ ہے اس میں اس کا بہت زیادہ ڈیٹر میں سرکاری افسروں کی کبھی تعریف نہیں کرتا میں بائیس گریڈ کے افسروں کا بھی کہتا ہوں کہ ان کو ایک ایک سال جیل میں رکھنا چاہیے تاکہ ان کو عام آدمی کی زندگی کا اندازہ ہو لیکن چونکہ یہ خود یہاں پیدا ہوا ہے اس کے والد صاحب تو اس کو یہ احساس بھی تھا کہ یہ کیا زلہ تھا کیا بن رہا ہے خیر اس نے مجھے اور پھر ہم یہاں آئے اس گیٹ کے بار سو ٹرک گیلا کچھرا پڑا تھا گندہ والا اور اس کے اندر داخل ہونا مشکل تھا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا میں نے کہا اچھا تھا خدا حافظ میں آگے نکلا شکیل خان یہاں ہے شکیل خان اور میں ساتھ تھے کیونکہ شکیل خان بھی یہی رہتا ہے جے بلوک میں تو میں نے کہا کہ تا مجھے تو یہ نہیں لینا ہے ایک تو یہ کچھرا کنڈی ہے پھر یہاں پہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر کبھی یہاں مجھے تھیٹر کے دوستوں نے بتایا کبھی ڈراما کرنے کی کوشش کریں اندر داخل ہو جاتے ہیں گورنر صاحب ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ کے تو علم میں ہے تو وہ بھی مسئلہ ہے اور پھر ڈی جی رینجز تھے افتخار چودری انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب لائبریریوں کا حال بہت خراب ہے دو تین چار لیاقت لائبریری میرے ساتھ انہوں نے ویزٹ کی اور یہ جو بہادر آباد پہ لائبریری ہے وہ میرے ساتھ ویزٹ کی اور کہا کہ ان کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور پھر ساتھ نے اور ہم نے کوشش کر کے ایک گورنمنٹ آف سندھ کے بجٹ میں ایک گرانٹ ڈلوائی اس کے لیے بھی رات دن یہ بھاگتا رہا اور ہم نے بھی کچھ فون کیے دوستوں کو سیکٹی فینانس کو دوسروں کو اور ایک بڑی گرانٹ یہاں کی لائبریریوں کے لیے جو ہمارے بزرگوں کی اصل جگہ تھی وہ الحمدللہ ہو گئی ہے اور وہ بن رہی ہیں اور وہ لائبریریوں کو ٹھیک کریں گے اور تیموریا کو بہت بہتر کیا ہے تو پھر اس کا مجھے فون آیا کہ یا ڈاکٹ صاحب نے کہا ہے اب میں نے کہا میں نیریٹ کرتا ہوں سیدھی سیدھی بات تاکہ آپ کے بھی علم میں ہو کہ ان سے کہو ایک کب چائے پی لیں اتنے میں فون آ گیا میں نے کہا چائے پیتے ہیں تو رشید اور آبی روڈ پہ ان کا گھر ہے ہم چائے پینے چلے گئے تو میں نے تو جاتے ہی شور مچانا شروع کیا میں نے کہا میں تو نہیں لوں گا اس کو وہ آرٹس کاؤنسل اتنی زبردست چل رہی ہے اور میں اگر اتنا زیادہ اپنے آپ کو انگیج کروں گا تو خیر چائے پی رہے تھے تو پھر انہوں نے وہی ساری باتیں کی کہ دیکھو تم بھی یہاں پیدا ہوئے ہم سب ہی یہاں پیدا ہوئے ہیں تو کچھ اس کا بھی فرض بنتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کچھ دے ہی رہے ہیں تم سے کچھ لے تو نہیں رہے ہم تو میں نے کہا اس کو چلانے کے لیے کیا ہوگا اس کو خالی لینا تو نہیں ہے یہ تو تیرہ سال سے بنا ہوا ہے اور مجھے لانے کا تو مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں اسی سے لے کے دوستوں کے ساتھ مل کے انہی پہ مشتمل کمیٹی ہو اور وہی اس کو چلائیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں ان کو ریسورسز کے ارنجمنٹ کر کے دوں عالی شان مشاعریں یہاں ہوں یہاں قوالیاں ہوں یہاں تھیٹر کے سارے ایکٹر رہتے ہیں تھیٹر کا ایک سلسلہ ہو کتابوں کی نمائشیں ہوں جیسے کہ ہم سب کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہم کریں گے تو مطلب پھر میں منہ نہیں کر سکا تو پھر انہوں نے منسٹر کلچر کو فون کیا سنڈے کا دن تھا اور اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے تو آرٹس کاؤنسل کو دے دیں پھر انہوں نے چیف منسٹر سے بات کی کہ بھئی آرٹس کاؤنسل کم از کم اس کو چلا لے گا تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہمیں یہ ایک معاعدے کے تحت اس کا انتظام چلانے کے لیے ملی ہے ہم مالک اس آرٹس کاؤنسل کے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے چھے آزار نو آزار ممبر جو تم سامنے بیٹھے ہو جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں جو خوزہ ززار صاحب خود بھی ہیں اس میں شامل وہ سب اس کے ممبر ہیں وہ ہی اس کو ووٹ کرتے ہیں تو میں بھی اس کا ممبر ہوں شہزاز رضا صاحب بھی اس کی گورننگ باڈی میں ہیں امبرین بھی ہے منور بھائی اس کے وائس پریزیڈنٹ اور غازی صلاح الدین صاحب بھی اس کی گورننگ باڈی میں ہیں ڈاکٹر جعفر بھی اس کی گورننگ باڈی میں بہت سائے لوگ ہیں تو انشاءاللہ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اور ہمارا یہ عہد ہے اور ہمیں دینے کا مقصد بھی کیا تھا ہمیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے پندرہ بیس سال میں شہر میں جو ہم نے کام کیا ہے آپ سب نے مل کے ہم نے جو کام کیا ہے اور زیادہ بزرگ جن کی رہنمائی میں ہم نے کام شروع کیا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا مشتاہ کے میں یوسفی جمیل الدین علی جمیل جالبی فرمان فتح پوری اسلم فروخی احمد عمدانی ملہ وہ سارے بزرگ چلے گیا فاق صدی کی سب ہی چلے گئے تو یہیں سے سب سے زیادہ لوگ آتے تھے وہ بٹی صاحب آگئے وہ بھی یہیں رہتے آئیے بٹی صاحب تو یہاں ڈسٹرک سینٹرل بھی پچاس سے زیادہ ملکوں سے زیادہ آبادی ڈسٹرک سینٹرل کی ہے خالی تو اس کی ضرورت تھی ٹاک صاحب آپ بھی ایدری میں رہتے تھے میں آپ کے گھر آتا تھا چوتھی یا پانچویں گلی میں تو اس کے ساتھ ایک جذباتی وقت بستگی تو جو ہم یہاں سے چلے گئے ان کی بھی ہے جو رہتے ہیں ان کی زیادہ ہے یہ میری بہین اور میری بھابی ڈاکٹر محمد علی شاہ کی بیگم اسمہ شاہ ان کا بھی گھر میں ابھی ان سے باتیں کر رہا تھا گورنر صاحب کے اپیڈل اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو ان کے سوسر محمد علی شاہ کے والد اسغر علی شاہ صاحب کا گھر تھا اور ان کا کچھ چکر شروع ہو گیا تھا یہ ان کے گھر کی گھنٹی بجا کے بھاگ جاتی تھی یہ بیٹھیں یہ سامنے تو ہماری تین تین نسلیں ایک ساتھ جیسے آپ کے والد صاحب آپ کو پتا ہے کہ کتنا پرانا آرٹس کاؤنسل سے ان کا تعلق ہے ہمارا تعلق ہے تو یہ جو رشتے ہیں یہ جب پورا ہندوستان ہو جڑا اور ایک بڑی ہجرت ہوئی تو زیادہ ہمارے لوگ پیر کالونی میں آ کے رہے لیاقت آباد میں پھر ناظم آباد بن گیا پھر نارت ناظم آباد بن گیا یہ کیپیٹل کے لیے بنا تھا گورنر صاحب نارت ناظم آباد کی جو پلاننگ تھی وہی دیکھیں آپ وہی پہاڑی اس کو سبز کریں گے وہی کراچک پاکستان کی سب سے چوڑی سڑکیں ہیں وہ یہ اس کو پاکستان کا دارو خلافہ بننا تھا آج بھی دیکھیں کہ اس کے سب بلوگ میں ڈبل سڑکیں رین وارٹرین مسجد فوٹبال اسٹریڈیو مطلب آج بھی پاکستان میں اس سے بہتر پلاننگ کسی جگہ کی رہے ہیں بارحال ہم سے غلطیاں ہوئیں ہمارے اکبرانوں سے غلطیاں ہوئیں ہم نے نفرتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو حال ہو گیا ہے یہ وقت ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہماری سیکیٹیرین ڈیوائیڈ ہماری ریلیجیس ڈیوائیڈ ہماری ایتھنک ڈیوائیڈ ہمیں کسی ایک مرکز پہ جمع ہونا پڑے گا تو میں تو کسی جماعت کا سربراہ نہیں ہوں میں کلچر کا آدمی ہوں تو ہم بہت سالوں سے یہ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اسکالرز کو بلاتے ہیں انٹرلیکچولز کو بلاتے ہیں ساری زبانوں کے لوگ ایک چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اردو کانفرنس میں بھی صبح گیاں چندانی بھی سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپس میں نورو اداشا پیرزادہ کاسم اپنے اپنے پوائنٹ آ ویو کے اختلاف کے ساتھ کم از کم ڈائلاغ شروع ہو گیا ہے تو اس کی بہت زبردست ضرورت تھی میں زیادہ وعدے نہیں کرتا میں آپ سے کہتا ہوں راشد آپ محمود خان صاحب آپ سب جو یہاں رہتے ہیں پلان کریں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ایک ایگزیکٹیف کمیٹی بنائیں گے ہمارا کام ہے کہ انٹرلیکچولی پروگرامنگ میں ہیلپ چاہیے ہمارا کام ہے کہ فینانشل ریسورسز آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے کر سکیں حکومت ہمارا کام ہے خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو اپنی امائد کا یقین دلاتے ہیں جب ہی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں بہت اچھے طریقے سے یادب اور ثقافت کی خدمت ہوگی زور سے بجائیں وہ مسکرار ہے ابھی تو تہا کے ساتھ ظاہر ہے وہ کمیٹی جو ڈپٹی کمیچنر اور معززین شہر جو پہلے بھی میرے خیال میں آپ نے بنائی ہوئی ہے سب کے ساتھ بیٹھ کے بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہے بہت زیادہ بہت لوگ بھی قتل ہو گئے ہیں تو خدا کے لیے اس کو بند کریں نا اس کو بند کریں رہنا ہے نا ہم نے ساتھ ہی تو اس کو ایک محبتوں سے اپنی بچوں کے لیے یہاں پہ پچاس پچاس گھر کے گھرز کے گھر ہیں ساٹھ ساٹھ گھرز کے گھر ہیں پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو اس جگہ کو ایسا بنا دیں ہم بچوں کے جھولے ہیں خواتین آ رہی ہیں کھانے پینے کے یہاں کی خواتین ہی کھانا پکا کے لائیں ان کا کھانا یہاں پہ اس ٹال پہ پکے ایک فیسٹیولز ہوں کتابیں پورے پورے شہر کے لوگ آ جائیں گے کتابوں کی تقاریب کریں ہم مشاہریں کریں باقی بھی ساری چیزیں جو ہماری تہذیب اور ثقافت ہے یہاں چھے ہال اندر ہیں مصوری کی نمائشیں کریں تو یہ آپ سب کا ویزن لے کے اور یہ کام شروع ہے دو پروگرام تو میں نے اناؤنس کر دیا گورنس آپ ایک تو ہم رمضان میں ایک بڑی قبالی کریں گے حالی شان اور ایک عید پہ ایک بہت عظیم شان خواتین بچے اور صرف فیملیز کا فیسٹیول کریں گے جو کم از کم ایک ہفتے جاری رہے گا اور آپ کو ہم زحمت دیں گے کہ اس میں آپ نے اس کو اپن کرنا ہے بس مجھے یہی آپ سے کہنا تھا آپ تمام کا بہت شکریہ اور یہ ایک انشاءاللہ ایک محبتوں کی نئی صبح کا آغاز ہے کہ ہم یہاں جو یہ پابندی نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں کوئی بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے تو اس سے کوئی نہیں آ سکتا پیچھے سے کٹی پاری سے تو ویسٹ بھی بہت قریب ہے یہاں سے وہاں سے بھی کوئی آ جائے لیکن سینٹرل کے پاس اس کی اونرشپ ہے کہ وہ اپنی کمیٹی بنائیں گے جس میں عدیب بھی ہوں گے جس میں اچھے آرگنائزر جو بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تم لوگ وہ بھی ہوں گے اور اس میں باقی ہمارے تھیٹر کی نمائند کی بھی ہوگی شہزاد صاحب ہماری ڈراما کمیٹی کے چیرمن خود یہاں رہے تو اس طرح کی ایک باڈی بنہا کے اور اس پہ ہم چلائیں گے آپ گاؤنر صاحب تشریف لائے میں بہت شکر گزار ہوں اور آپ کا بڑا ایفٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں کل آپ آج میرے پاس بیٹھے تھے سارے پاکستان سے جو آرٹسٹ آئے ہوئے تھے اور وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ جو آپ نے کل وہاں باتیں کی آرٹس پورے پاکستان کی جو ایک جگہ پہ کسی کو نہیں پتا تھا پٹھان کی ایکزیبیشن کون سی پینٹنگ ہے بلوچ کی کون سی ہے اور کراچی کے اس کی کون سی ہے تو یہ ایک جذبہ ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے کام کریں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جناب محمد احمد شاہ صاحب میں اب اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں اس شہر کراچی کا ایک بہت معتبر نام بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں دانشور ہیں آپ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر بھی رہے درس و تدریس سے آپ کا تعلق رہا میں گزارش کروں گی ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے کہ تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ماب گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب اور اسٹیج پہ بڑے اہل علم اور بہت اہم شخصیات موجود ہیں میں سب کا نام لوں گا تو دیر لگے گی وقت ذرا تنگ ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ میں جس طرف نظر اٹھاتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مجھے شناسہ اور ایسی شکل نظر آتی ہے کہ جسے میں دیکھ چکا ہوں مل چکا ہوں ساتھ رہ چکا ہوں تو یہ مجھے جو یہاں بلایا تو یہ یوں سمجھ لی جائے گا کہ میں وہ کراچی آئیٹ ہوں کہ جس کی پہچان ہے مجھے یہاں کے ہنگامے میں آفیت نظر آتی ہے مجھے یہاں کی بے اتمنانی میں اتمنان نظر آتا اور یہ اس وجہ سے آتا ہے کہ اس شہر میں لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو سب کے لیے سوچتے ہیں جن کی سوچ میں ایک وسط ہے اور وہ پاکستان میں رہ کے اور عالمگیر سطح پہ پاکستان کی ثقافت زبان عدب ہر ایک کو اس طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری پہچان کا حصہ بنتا چلا جائے یہ یہ بڑا کام ہے کہ جو اس وقت احمد شاہ کر رہے ہیں یہ میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں تو خواتین و حضرات یہ اتنا امدہ جگہ یہ سینٹر ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے اطراف میں کون کون کہاں کہاں رہتا رہا ہے اور اب بھی کتنے لوگ ہیں یہ تو جناب جب یہ یہاں چلے گا اور اس میں جو احمد شاہ نے جو بتایا ہے ایک ترتیب سے ایک اس کے ساتھ جو پروگرام بنیں گے تو اس میں اتنی بھرپور محفلیں یہاں ہوں گی یہیں اسی آہ آہ مقام پہ کہ وہ یادگار محفلیں شمار ہو سکتی ہیں تو یہ یہ ساری بات ایسی ہے کہ آہ سمجھ لی جائے گا کہ پاکستان بنا میں ایک ڈیڑھ منٹ میں ختم کرتا ہوں پاکستان بنا تو یہ شہر کراچی اور اس میں دفتر سرکاری دفتر غیر سرکاری دفتر تو کہاں 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 کیا ہو سکتا ہے گنجائش نہیں تھی گنجائش نہیں تھی تو جانگی روڈ بن گئی گنجائش نہیں تھی تو مارٹن روڈ بننی شروع ہو گئی اس کے بعد بھی جب گنجائش نہیں تھی تو خیال یہ ہوا کہ اسے تو اور اور وسط چاہیے سب سے پہلا میں میں دیکھئے ان حاضر باشوں میں سے ہوں کہ میں اپنے پیر الہی باقش آپ کے گھر پہ گیا ہوں میں ان کی محفل میں شریک ہوا ہوں پی آئی بی کالونی میں یہ یہ ساری چیزیں دیکھئے بنتی یہ بنتی چلی گئی مگر کیسے بنی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود یہ یعنی یہ یہ میرا گزراوا ہے لس بیلا پہ کوئی پول نہیں تھا لیا قدابات کے لیے کوئی پول تینٹی پہ نہیں تھا لس بیلا سے ذرا ہی سے بلکل برابر میں ملاوا ایک اب بھی ہے میرا خیال ہے جا کے دیکھ لیجئے میں نے تو بہت دن سے نہیں دیکھا وہ وہ تھا آٹے کا مل تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک راستہ جاتا تھا اس راستے پہ سے سب جا جا کے اور وہاں جو ادھر آبادی ہو رہی تھی کونسی آبادی ہو رہی تھی گولی مار سو کوارٹر گولی مار کے پہلے سوہ کوارٹر دیکھنے میں گیا یہ یہ دیکھئے اس کے بعد یہ بڑھتا چلا گیا نازم آباد نازم آباد کے بعد نورت نازم آباد نورت نازم آباد کے بعد یہ سب کراچی نورت کراچی اتنا وسی علاقہ اور اور اس میں آپ کو یقین آنا چاہیے کہ اس میں ایسے بڑی بڑی سوچ کے لوگ ایسے روشن لوگ ایسے اسکولرلی ایک تو عام بات کرتا ہے ایک آدمی اسکولرلی بات کرتا ہے اس کی تہداریوں میں کچھ ہوتا ہے ایسے ایسے لوگ یہاں ہیں اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تذکرہ بھی لکھنا شروع کیا جو کراچی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں میں ان کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں وہ تذکرہ بھی لکھ رہے ہیں کہ کون کون کہاں کہاں تھا تو جناب میں مبارک بات دیتا ہوں احمد شاہ کو ایک بات پھر اور میں تو ان کے ساتھ ہوں یہ تو اب عالمگیر سطح پہ کام کر رہے ہیں جہاں جہاں یہ ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور کامران صاحب کا تو کمال یہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے یہاں گورنر پچھلے پانچ ساتھ گورنر سے میرے تعلقات رہے میں وہاں حاضر بھی ہوتا رہا بگر انہوں نے سب کے دل جیت لیے اس لیے کہ یہ جاتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں کچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی شخصیت ہے اللہ تعالی ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے اور اب آپ دیکھئے کہ آپ سے یہ جب گفتگو کریں گے تو وہ سارا ذہن اور ساری فکر آپ کے سامنے آئے گی آپ کا بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ڈی سی صاحب جو ہیں تہا سلیم صاحب سے میں گزارش کروں گے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں اللہم صلی اللہ محمد انوالہ علیہ و صحبی ببارک وسلم و صلو علیہ ہماری بل گورنر سندھ مسٹر کامران خان تسوری صاحب ایم پی ایم پی ایم پی ای خواجہ ایزار صاحب پیرزادہ قاسم صاحب پریزیڈنٹ آرٹ کانسل احمد شاہ صاحب منور ساہی صاحب اور میرے بڑے بوڑے بزرگ بھائی بہن جتنے بھی ہاں پہ دوست بیٹھے ہیں میڈیا والے ان سب کو میرا سلام اور میں آپ کو مجھے درسترک سنٹرل آج ہم ایک تاریخی دن کو منانے آئے ہیں کہ جہاں پہ میں خود کیونکہ ڈسٹرک سنٹرل کی بیدائش ہوں میں یہی پہ پلا بڑا ہوا یہی کے سکولوں میں یہاں پہ میرے سکول کے ٹیچر بھی بیٹھے ہیں ان سے میں ملا سر سے میری بات ہوئی تو یہ سب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے آئے بچپن میں کہ ڈسٹرک سنٹرل آہستہ آہستہ تنزولی کی طرف جاتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے اپنی عمر میں بھی دیکھا ہے اور جہاں سے پہلے کے لوگ ہیں وہ جو گلوریس سٹوریز بتاتے ہیں میرے والی صاحب جو بتاتے تھے وہ تو انبیلیبلبل کسیم کی ہیں وہ تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ شاید اس ایریا کا تھا لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے کہ یہ ابھی بھی ہم سینسز بھی کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں تس اس بانہ دا موسیدگیٹڈ ڈسٹرکس آف پاکستان اور انفرشنیٹلی نگلیکٹڈ رہا اور اس کو چینج ہونا پڑے گا ہم نے اپنے ٹینیور کے اندر جو چیزیں کی ہیں جو انیشیٹیو لیے جو صرف آرٹ ان کلچر کے حوالے سے میں بتاؤں کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ موقع دیا جائے اس کے اندر سر سی ایس ایس کارنر ہم پچھلے دو سال سے چلا رہے ہیں ڈسٹرکس سینٹرل کے اندر جہاں پہ ہم سی ایس ایس کی تیاری کراتے ہیں بچوں کو بالکل فری آف کانسٹ اس کے اندر ہے ایک پیسہ ہم کسی سے نہیں لیتے یہ مرکز اسلامی ہے آئیشہ منزل پہ وہاں پہ چلا رہے ہیں اور وہ سینما بن گیا تھا ایک زمانے میں اس کے بعد سر جی ڈی سی فری آئیٹی سٹی جی ڈی سی کے ساتھ مل کے چلایا ہے جہاں پہ دس ہزار بچہ ہر بیچ کے اندر آئیٹی کی ٹریننگ کر کے نکلتا ہے اور جب وہ ٹرین ہو کے جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر کے کورسز آئیٹی کے کورسز کے اندر اتنا خودخفیل ہوتا ہے کہ گھر پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ اپنی جو ہے پیسے کم آ سکتا ہے اور ڈالرز میں کم آتا ہے اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں عفضل صاحبی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ مل کے جو صوفی میوزک اکیڈمی پاکستان کی پہلی جس کا ابتتاہ صاحب آپ نے خود اپنے دستیں مبارک سے کیا وہ شروع کی صاحب ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ حسن جانگیر صاحب کی میوزک اکیڈمی بھی کھل جائے گی ابھی میری سلیم صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ کومیڈی کے حوالے سے ہم کچھ کریں دستک سینٹرل صاحب ایک واحد ظلہ ہے جس کے اندر دو لائبریریز ایسی تیموریہ لائبریری اور ایک نصیرہ باد پہ جو 24-7 پبلک لائبریریز ہیں آپ ساتوں دن جا کے کر سکتے ہیں پورے کراچی میں اور کہیں نہیں ہیں اور یہاں پہ دستک سینٹرل میں ہم نے شروع کر دی ہیں اور جیسے سر نے بتایا ہے کہ دس کروڑ روپے کی امداد کے ساتھ غالب لائبریری بھی اور اس کے ساتھ تیموریہ لائبریری بھی ابھی سین گورنمنٹ بنا لے گی انشاءاللہ تو وہ بھی شروع ہو جائے گی مہندی حسن کے ٹوم کا خیال مجھے تو نہیں تھا پتہ بھی اتنا نہیں تھا کہ کیا اس کی کانٹورز ہیں احمد شاہ صاحب نے ہماری توجہ ادھر دلائی اور جب میں خود جا کے دیکھا وہاں پہ تو اتنا برا حال تھا کہ دیکھ کے افسوس ہی ہو رہا تھا وہ ابھی الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے اس کو رینویٹ کر دیا گیا ہے تو ہمارے آرٹس کو جب تک ہم عزت نہیں دیں گے تب تک ہمارے لیجنس کو عزت نہیں دیں گے ہم آگے کیسے بڑھیں گے تو اس کی کوشش ہے سر آرٹ کانسل کی پوری کان یہ آپ نے تفصیلی بتائی کہ ہم جب یہاں پہ پہلی دفعہ آئے پھر ہم نے آپ سے رابطہ کیا ڈاکٹر آسیم کا رول کے کس طریقے سے انہوں نے کلچرل منسٹری میں بات کی سارا کچھ کیا نیو کراچی جیسے اس ایریا کے اندر اتنا بڑا کیمپس ہم بنا لیں گے لیکن کدوس تو ڈاکٹر آسیم کدوس تو احمد شاہ صاحب سارے جتنے ہمارے سینئرز ہیں جنہوں نے اس کو انشور کیا کہ یہ بنے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں کے آرٹس کے لئے بہترین جگہ یہ بن جائے گی اور اللہ کرے گا کہ یہ جس میں ہم جہاں پہ بھی help کر سکے ہیں not only as deputy commissioner but as a resident of this area as well I am always available sir I hope کہ آپ اس کو کامیابی سے چلائیں گے انشاءاللہ شکریہ بہت اور میں اب اظہار خیال کے لئے دعوت دوں گی جناب خواجہ اظہارل حسن صاحب کو آپ ممبرس اند اسیمبلی ہیں اور آپ آلاودوں پر بھی فائز رہیں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں بسم اللہ رحمان الرحیم ہونرے بل گوہرنر سین کامران خان تی سوری صاحب پیر زیادہ قاسم صاحب ایمہ شاہ صاحب اجاز بھائی منبر صاحب اور دکٹر خان زیادہ رابطہ کمیٹیگا دی سی صاحب of course as a host administration آپ سب کا بہت بہت شکری کہ آپ سب بھی یہاں تشریف لائے سب نے جو باتیں کی میرے خیال ہے سب ہارٹ ٹچنگ ہماری وائبز یہ ہی ہیں ہم سب یہی بات چاہتے ہیں یہی ساری کنٹویشنز جاتے ہیں اور یقیناً ڈسٹرک سینٹل کی بات کروں تو زہرہ ڈی سی صاحب کی خدمات گو کہ میرے کچھ اختلافات رہے اصولی طور پر لیکن administration میں no doubt is one of the finest officer i've ever seen ظہرہ میرا ایک political angle ہے ان کا کہ administrative angle ہے تو یہ ڈیفنس تو رہے گا اور اسی طریقے سے governor صاحب کا بڑا شکریہ گیا جو انہوں نے بڑا پڑا ریزولف کروا دیا اور احمد شاہ صاحب نے انہیں پٹا لیا دیکھیں نو میں یہ کہہ رہا تھا میں نے آپ نے پٹا لیا ان کو میں نے بھی جھگڑے کی کوئی بات نہیں کیا نہیں جھگڑے میں تو شکریہ تھا اگر میں اتنی تعریف ہوں بھی کی میں نے اچھا اس میں ایک ضرور زہرہ سب ڈسٹرک سینٹل کے ہیں میری بھی پیدائش زہرہ یہی کی ہے تو اس کی ایک ہسٹری ہے اس جگہ کی بڑی تلخ ہسٹری ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں خالی پلوٹ تھا یا کچھ بلکل تو تو یہ اس کی یہ تھی کہ ظاہرہ یہ بڑا نوٹوریس پلیس بڑی اس پہ قبضہ کرنے بھی کوشش کی گئی اس کی اوپر آبادی بھی کرنے بھی کوشش کی گئی بہت سارے لوگوں نے یہاں پر تو اس زمانے میں ظاہرہ کچھ پرابلمز تھی نائنٹی تھری سے نائنٹی ایٹ تک اس جگہ کی حفاظت کرنے عذاب ہو گیا تھا لیکن بعد میں ایک پلان بنا کہ بھئی نیو کراچی میں خاص طور پر آپ نے ذکر کیا نیو کراچی کا تو میں آپ کو بتاؤں نیو کراچی کراچی میں تو ہے لیکن بلکل نیو کراچی ہے وہ جب داخل ہوتے ہیں نیو کراچی کی ایک الگ سرچ شروع ہو جاتی الگ مزاج ہے یہاں کے لوگوں کا یہاں کے لوگوں کی ایک الگ محرومیاں ہیں یہاں کے لوگوں کی بڑی پریشانیاں ہیں اور ظاہر ہے اس طرح سے یہاں پہ توجہ کبھی نہیں دی گئی ایون ڈی سی صاحب کو بھی میں نے ریکویس کی تھی کہ کچھ کام میرے علاقے میں ہونے ہیں کچھ کام ہم نے کرائے تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہی نہیں ختم ہوتا کروڑوں روپر سیوریج پہ لگا دیں پھر دوبارہ سیوریج کا کام کھڑا ہوتا ہے کیونکہ یہاں ہے پرابلم ہے ہمارے پاس ایسا ڈسپوزل نہیں تو یہاں ہم نے سوچا اس زمانے میں اور مصطفیٰ کمال صاحب نظامت میں ابھی آئے نہیں تھے اور ہم نے نعمت اللہ صاحب کو یہ ڈیزائن بنا کے بھیجا تھا کہ نیو کراچی کے لیے یہاں چھوٹے چھوٹے سکول ہیں لیکن آڈیٹوریم نہیں ہے اینول فنکشن نہیں ہو سکتا ٹینڈ لگانے پڑتے ہیں اور اتنی گرمی میں بچے پسینے میں ٹپ ٹپ چھوٹے چھوٹے سکول ہیں ہم نے کہا ایک آڈیٹوریم ہمیں چاہیے ہیں لڑکیوں کے لیے سلائی کڑائی سینٹر چاہیے ہمیں اس کا ایک موڈل بنا کہ بھئی ہاں سلائی کڑائی سینٹر بھی ہو لائبریری بھی ہو اس موڈل کو پھر یہ کنسیو کر کے یہ سٹی ڈسٹک گورنمنٹ کو بھیجا گیا نعمت اللہ صاحب کے دور میں یہ اپروب ہوا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا آخری فنڈ میرے فنڈ سے اس کے اوپر لگا دوزار نو میں جو مجھے گورنمنٹ افسن نے فانڈ دیا اللہ کا شکر یہ بن گیا اب خواہش یہ تھی کہ یہاں پر بالکل کمیٹی بنے کیونکہ یہ بہت بڑا it was really infuriating puzzle کہ کچھ لوگ اس کی اتنی مخالفت کر رہے تھے اس زمانے میں کیونکہ کونسپ نہیں نہیں کلچر سینٹر ہو آڈیٹوریم ہو اتنی بڑی جگہ ہو اور گورنمنٹ میں ہی بڑی پریشانی تھی کہ یہاں کیا کریں گے بلانگر کیونکہ جب کلچر سینٹر کا نام لو تو احمد شاہ صاحب کی موڈل آیا تھا تو کہتے ہیں یہاں کیا کریں گے یہاں لیکن یہ بن گیا لگا شکر ہے اور ڈی سی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر میری گزارش یہ ہے دیکھیں یہاں کے لوگوں کا ریکنیشن بہت ضروری ہے ویسے تب پورا کراچی ہمارا ہے لیکن یہاں کی جتنی بھی سپرویجن ایڈمیسیشن میری اس میں یہ ریکمینڈیشن ہوں گے اور ایڈمیسیشن ہوں گے ایڈمیسیشن ہوں گے ایڈمیسیشن میری اس میں سجیشن کہ یہاں کے لوگوں کی انوالمنٹ ضرور ہو یہاں کے بچوں کے لیے یہ آڈیٹوریم فری ہو وہاں کے پرائیوٹ اسکولز یا گورنمنٹ اسکولز ہو تاکہ وہ یہاں کے اپنے ٹیبلوز کر سکیں انوال فنکشن کر سکیں ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تو ان کے لیے ہم گزارش ہے کیا رہے اور ظاہر ہے جہاں جہاں کوشش کریں گے آخری بات میں یہ ضرور کروں گا کہ دیکھیں کلچر آرٹس یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا ایک شعبہ ہے پوری دنیا میں یقیناً آپ ریکنائز ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز میں بڑی عجیب سے بتاؤں کہ لوگ جب یہ بات کرتے نا کہ ہمیں سیاست نہیں گننی بس وہاں جو ہے نا میرا دماغ جانے تھوڑا سا ہلنا شروع ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس میں نہیں جانا چاہیے کراچی یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں پر بینڈ بی سی صاحب اگری کریں گے تو پھر اس کانسٹیٹوشن کا کیا کریں ہیں یہ جو آئین ہے آپ کے پاس اس کا کیا کریں یا تو اس کو ریجیکٹ کر دیں یا اس پیمینڈ کر لیں آپ کا وجود ہی پولیٹکس ہے آپ کا پولیٹکس ہے تو آپ کا کلچر ہے آپ کا ایڈوکیشن ہے آپ کا آرٹس ہے آپ کا کانسٹیٹوشن ہی پولیٹکس ہے بھائی آپ کی ایڈمیسٹیشن پولیٹکس ہے کوئی بھی شخص پولیٹکس سے دور نہیں ہے اور پولیٹکس کا مطلب وہ سیاست نہیں ہے وہ جو آپ کے ہمارے گھروں محلوں میں چل رہی ہے سیاست ایک عبادت ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک سیاسی ورکر بننا جس کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ بھی زمان پارک میں تماشی لگے ہوئے ہیں یہ سندھ کی پولیس بھیج دیں لگ پتہ جائے ٹینکوں سے اسلاح بھی نکلائے گا دو دو منچرز بھی نکلائے گی اور بم بھی نکلائیں گے سب نکلائے گا اور دیکھے گا ادیشت کر دی گیا مقدمات ہوں گے سو سو آدمی کپڑا مانے موہ پر لائن لگی ہوگی تو یہ پولیٹکل برکر تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے جب آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں جو پولٹیکل انٹیٹی کے چاہے کسی بھی پارٹی کو میں ہر پارٹی کی رسپیٹ کرتا ہوں جیسے مینڈیٹ ہے لیکن زہرہ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جو چائنا کٹنگ بھی وہ ہم ہم واپس لے رہے ہیں آج ہمارا یوم میں تاسیز بھی ہے تو آج آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ the reality of کراچی is definitely the only party MQM اور اور کانسٹیٹوشن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں ڈی سی صاحب ایک پولٹیکل کانسٹیٹوشن پولٹیکل گورنمنٹ کے انڈر ہے کلچر ایک کانسٹیٹوشن کے انڈر ہے تو کوشش یہ ہو کہ آپ جہاں تنی ہارمینی کریں 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 اب گورنر yes honourable گورنر also he is over the main symbol of دعوامی گورنر and he is also the representing political constitution as well تو بہرحال بہت بہت شکریہ میری suggestion بس یہ تھی کہ اس کی involvement میں یہاں کے لوگوں کا ضرور ایسے نہ ہو کہ نیو کراچی میں نیو کراچی کے لوگوں کے لئے ایک چیز بنی اور نیو کراچی والوں کا یہی کرنا ہو تو ان کے لئے ایک تھوڑی سی فیسلیٹی ضرور رکھے گا بہت بہت شکریہ thank you خواہی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور میں یہیں پہ اس کو طے کر لیتا ہوں کہ سرکاری سکول کے بچے اس سارس کاؤنسل میں بھی free of course سارے پروگرام ہوتے ہیں لیکن لمبی لمبی فیسوں والے کو معاف نہیں کروں گا اس سے پیسے لوں گا ٹھیک ہے نہیں ہیں بلکل برابر میں بھی بنا ہوا ایک موڈل پندرہ پندرہ سارے سرکاری سکول ساری خواتین کی انجومنیں کرامت صاحب ہمارے بیٹھے ہیں بابا مزدور تمام مزدور trade union women right gender right human right activist تمام کو free جگہ فنکاروں کی اپنی تکاری free literary activities جتنی کتابوں کی رنمائی وہاں بھی یہی ہوتا ہے خواہد صاحب free تو یہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہی ہے ہاں ایک ہی دفعہ زور سے تالیاں میں جا لو اور میں مائک پہ کیمرہ کے سامنے گورنر صاحب کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں اندازہ ہے نا کہ یہ محرومیاں آپ کو زیادہ پتہ ہیں مجھے بھی اس کا حساس ہے وہ کوشش کریں گے ان کے بچوں کے پاس کھیل کے میدان بھی نہیں ہیں تو میں صرف یہ بتانے آئے تھا کہ ابھی جو آپ نے کہا اور سو فیصد یہاں کے لوگ ہی اس میں شامل ہوں گے اور اس کے انتظام میں بھی شامل ہوں گے اور ساری سہولتیں یہاں کے لوگوں کے لیے ہوں گی سوری میں نے ٹائم لیا بہت شکریہ میں اب ملتمس ہوں آج کی اس خوبصورت سی تقریب کے مہمان خصوصی عونریبل گورنر سند جناب کامران خان ٹیسوری سے تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں ایک منٹ بات کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حاضرین ناظرین اور سامین سبھی کو السلام علیکم ہمارے حردل عزیز احمد شاہ صاحب نے بار بار یہ کہا کہ ہم سب کی پیدائش اور گھر یہاں ہیں سینٹرل میں اس لیے بڑا لگاؤ ہے سینٹرل سے تو میں تھوڑا سا آگے بڑا دوں کہ میرا سسرال سینٹرل میں ہے تو میرے لگاؤ کا اندازہ کر لیجئے گا پتا ہے نا تو پھر جس کا سسرال یہاں ہو تو اس کو پھر کتنا لگاؤ ہوگا تو پھر مقابلہ سخت ہے تو بہت پیاری پیاری باتیں سب نے کی اور اچھا لگا تمامی شخصیات علمی عدبی لیکن ایک بات میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ پچھتر سال لگے ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے میں کہ اس جگہ کی اطراف میں بہت ہی علمی عدبی اور دانشور شخصیات رہتی ہیں اور پچھتر سال کے بعد اب انہیں یہ موقع ملے گا عمر کے آخری حصے میں کہ وہ اس سے افادہ حاصل کر سکے تیرہ سال پہلے یہ بیڑلنگ تعمیر ہوئی اور آج تک صرف ایک امارت ہی ہے اور اس جیسی بہت ساری امارتیں اس شہر میں کھڑی ہیں جسے یا تو سیاسی وجوہات پر یا ذاتی وجوہات پر انہ اور زد کی بنیاد پر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ حال تقریبا پورے ہی شہر اور صوبے اور پاکستان کا ہے ہر شخص ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ سب کچھ تیار ہو کر چار مہینے سے کیوں فعال نہیں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ حمد دی کہ اسی شہر کے ایک سیاسی جماعت کے تین دھڑوں کو بھی پیار محبت سے ایک ٹیبل پر بٹھایا اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ آج اسی سٹیج پر بٹھا دیا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ کب تک ہم ایک دوسرے کو ہی نیچہ دکھاتے رہیں چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو یا معاشرتی طور پہ ہو کب تک کون آئے گا کوئی مسیحہ آنے کا انتظار ہے تو پھر ٹھیک ہے پچھتر سال اور انتظار سہی سب کچھ تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا بکھرتے اور بگڑتے اور بگاڑتے پچھتر سال گزار دی اب تو صرف نام ہی بچا ہے کیونکہ کام تو کوئی کرنے کو تیار ہے ہی نہیں جہاں جہاں مسائل ہیں اور یہ جو وسائل موجود ہیں اس کے استعمال کا ارادہ نہیں ہے کتنے ہزار اسکول بنے ہیں اور بند پڑے ہیں اور بھی اس طرح کی امارتیں ہیں شاید کہیں ہمیں ایک اور احمد شاہ مل جائے تو اسے کھول دیں گے لیکن کوئی تو وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں سب کو سب ہی پتا ہے کہ کون بگاڑ رہا ہے اور کیسے بگڑ رہا ہے لیکن ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں نین سے اٹھا کے کہے گا کہ یہ نے ایک ہرا بھرا پڑا لکھا ترقی آفتہ پاکستان آپ کے ہاتھ میں مجھے نہیں لگتا ایسے ہوگا اسے ترقی آفتہ تعلیم یافتہ اور اچھا بنانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور صرف باتوں سے کام نہیں ہوگا ان پچھتر سالوں میں بہت سارے تقاریر کرنے والے آئے اور اچھی اچھی پیاری باتیں کر کے چلے گئے اور آپ لوگ بھی عرصہ دراز سے سنتے ہیں اور اچھی اچھی باتوں پہ تعلیم بجا کر پھر اپنے اپنے گھر لیکن ہوا کچھ نہیں ہے ہوا صرف ایک چیز ہے کہ جو ہم سے الہیدہ ہوئے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے بنگلہ دیش کو ہم نے خود اپنے سے دور کیا اور آج وہ نائنٹی سیون بلین ڈالر کی اکانومی کے ساتھ اپنے لوگوں کی کفالت کر رہا ہے ہندوستان جسے ہم ہمیشہ سے آنکھیں دکھاتے تھے اور خوف تھا ان کے دلوں میں ہمارا وہ خوف بھی ہم نے آہستہ آہستہ کر کے نکال دیا ہے کیونکہ وہ بھی ساڑھے چھے سو بلین ڈالر کے ریزرز کے ساتھ اپنے لوگوں کی کفالت کر رہا ہے اور آج یہ وطن پاکستان صرف ایک اور دو بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے تو یہ حشر کیا ہے ہم نے پاکستان جب کہ سب کچھ ہے اس پاکستان کے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس پیر زادہ قاسم رضا صدیقی صاحب جیسے لوگ ہیں ہمارے پاس منور صحیح صاحب جیسے لوگ ہیں جن کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی کیا نہیں ہے ہمارے پاس مہندی حسن صاحب کی بات ہوئی اور کیا کیا نام لیں کس کس کا نام لیں عبدال سطر اہدی صاحب اور آج کے اس دور کے جی ڈی سی مولانا بشیر فاروقی صاحب سبھی تو ہیں ہمارے پاس عدیب سن رزوی صاحب سب ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اور تو اور کہ ہمیں خامیوں خرابیوں کا بھی پتہ ہے لیکن وہ خامیاں خرابی ہم اپنی نہیں ہر جگہ بیٹھ کے اپنے ملک ہی کرتے ہم ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور فخر سے جب پاکستان کی برائیاں اندرون ملک اور بیرون ملک کرتے ہیں تھکتے نہیں لیکن اس کا حاصل اور حصول کیا ہے حاصل اور حصول وہی ہے ایک اور دو بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلانا کچھ بھی نہیں حاصل کیا سب کچھ گوا دیا اور جس طرح مٹھی میں سے ریت نکل جاتی ہے اسی طرح آج پاکستان کی معیشت اور معاشرت دونوں نکل چکی ہیں اور آہستہ آہستہ اور نیچے جا رہی ہیں پھر بھی ہمارے کانوں کو جو نہیں رنگتی آج بھی جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے سمان پارک میں یا پاکستان کے ہر حصے میں چوک کوئی بھی نیرا موقع سے آج جس کو موقع ملے وہ پھر آ کر اپنی منمانی اور ہٹ دھرمی تیار ہے کرنے کے لئے اور ان سب میں دو لوگ پیچھے رہ گئے ایک آپ کا ملک پاکستان اور اس میں بسنے والی یہ عوام جس کے پاس کچھ نہیں ہے ہاں ایک طبقہ ہے جس کے پاس سبھی کچھ ہے اور وہ اس پورے پاکستان کی وسائل اور عوام سے نچوڑ کے حاصل کیا گیا اسی پاکستان میں ایسے ایسے وڑیرے جاگیردار اور سنتکار ملیں گے کہ جن کی سلطنتیں ختم نہیں ہوتی کہتے ہیں ایسے بھی جاگیردار ہیں کہ پیٹرول فل کرا دیں گاڑی میں ٹنگ کی ختم ہو جائے گی لیکن ان کی املاق اور جائدات ختم نہیں اور ایک ایسا بھی گھر ہے اس نیو کراچی میں بھی اورنگی اور کورنگی اور مچھر کالونی لیاکتاباد اور لیاری میں جو فقط ایک کمرے کا ہے اور اس میں چار بچے اور باتروم اور کچن بیوسی میں ہے اس گھر کی ماں اپنے بچے کو اس گلی میں کھلونے کے بیچنے کے آنے والے سے پہلے سلا دیتی ہے کہ کہ کہیں روپے نہیں ہیں پچاس روپے کہ میں اسے ایک کھلونا یا ایک خوبارہ دلا دوں تو توازن نہیں ہے کسی بھی چیز میں ایک طرف ایچ ایس این کالج ہے ایک طرف گریمر سکول ہے اور سامنے ہی اس شہر کراچی میں شیری جنا کالونی میں پیلا سکول ہے ایک بڑے سکول کا جب کانوکیشن ہوتا ہے کانوکیشن ہوتا ہے تو اس میں عربوں روپے کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں اور ایک ایک گاڑی میں نینیز ڈرائیورز اور ایک لشکر ہوتا ہے اس بچے کو پک کر کے گھر لے جانے والا اور ایک طرف ایک سزوکی گاڑی جو قرائے پر حاصل ہوتی ہے جس میں تو ایک طرف تو ون پرسن وہ الیٹ کلاس ہے جو اس ملک پر رول کر رہی ہے اقتدار کے نام پر بھی اور ملک کی دولت لوٹنے کے نام پر بھی اور کرزدار بنا دیا اس ملک کو اس پاکستان کو اور اس کی عوام کو اور جن کو سمت بتانی تھی انہوں نے اپنی سمت اپنی ڈیریکشنز ٹھیک کر لی اور اس کے راستوں میں محل بنا لیے اور روڈ راستے بنا لیے عربوں روپے خرج کر کے تاکہ اطراف کی زمینے بھی جو خرید لی گئیں پہلے سے وہ بھی عربوں کی ہو جائے لیکن سرہ سوچئے گا کہ یہ سب کچھ ہو تو گیا لیکن آج اس پاکستان کی عزت نہ دنیا میں ہے اور نہ ہمارے اپنے دلوں میں ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھنے کے بعد آج پاکستان کے ہر شخص کے دل سے نیشنلزم ختم ہو چکا ہے ہم فرقوں اور قومیتوں میں بڑھ گئے اور اب تو صوبوں میں بھی آپس میں بڑھ چکے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بلوجستان کے بھائی سے پوچھیں گے کہ تم کہاں کہ رہنے والے ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بلوجستان کا رہنے والا ہوں وہ کہے گا کہ میں چاغی کا ہوں اور کوئی کہے گا کہ میں زیارت کا ہوں کوئٹہ کا ہوں میرے سندھ میں رہنے والے بھائی سے پوچھ لیں تو وہ کہے گا کہ میں شکار پور کا ہوں یا سانگڑ کا ہوں اسی طرح پنجاب میں کہیں گے تو فیصل آباد کا ہوں یا سیال کوٹ کا ہوں اور کوئی سواد کا ہے اور کوئی مالا کند کا ہے پاکستانی کوئی نہیں ہے آج یہ میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ احمد شاہ صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ڈی سی صاحب نے بھی طلح صاحب نے باتیں کی اور میرے بڑی محترم پیارے بھائی خواجہ اظہار بھائی نے بھی بہت ساری باتیں کی لیکن یہ سب باتیں ایک محدود مہور کی ہیں جس میں ہم گھوم رہے ہیں اسی میں گھوم رہے ہیں جیسے وہ چیر بٹھا کے گھوم رہا ہوتا انسان تو اگر ہم اسی میں پہ چتر سال گزار چکے تو اور کتنے سال گزار رہیں اپنا آپ تو شاہد صدار لیں سمار لیں اور شاید ہمیں غم اور فکر اس لئے نہیں کہ ہمارا اپنا آپ بڑا سمبلہ ہوا ہے جیسے میں نے کہا کہ اس سے پوچھیں جو آج کی اس مہنگائی میں تین سو روپے کے پیٹرول کے ساتھ پچیس ہزار روپے یا بیس ہزار میں اپنا گھر چلاتا ہے اب بہت ساری کرسیاں محفلوں میں اس لئے خالی ہوتی ہیں کہ میڈل کلاس کا شخص بھی افورڈ نہیں کر سکتا اسی شہر میں ایک سینٹرل سے ایسٹ میں جانا نہیں کر سکتا افورڈ اب لوگ شادیوں میں بھی نہیں جاتے تو ایک طرف تو وہ طبقہ ہے اور ایک طرف وہ لوگ جو سب کچھ لوٹ کر کھا چکے ہیں بچا کچھ نہیں چھوڑا کچھ نہیں سمت نہیں دکھائی تو کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریوے سفر کھا رہے ہیں ہم معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں اور یہ جو بات ابھی میں نے کی تھی کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کے ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ندیم ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ندیم اس وہم میں مگن کے بڑے جا رہے ہیں ہم اس وہم میں اس مگن میں کے آگے بڑھے جا رہے ہیں تو یہ جو وہم اور مگن ہے اس میں یہ دائرہ ہے ہمیں اس دائرے کو توڑنا ہے اگر آگے بڑھنا ہے اس ملک کو لے کے آپس کے اختلافات اور اس بوجھ کو جو اپنے دلوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں قدورتوں کا اتار دیں بڑھا بعچ گ雙 کب rates موسیقا 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 چلیں جی ازار بھائی کہہ رہے ہیں کہ بات شروع کریں اگر گناہ ہو تو ان کے سر کیونکہ اجازت انہوں نے دیئے تو ہم سب بریوں زمبہ ہیں موسیقا ہاں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ہیں ضرور سر اور اب اس میں احمد شاہ میرے ساتھ شامل ہے اس گناہوں میں تو بات تو ساری جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ سب کو سمجھ آ ہی گئی ہے اب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے آج اس کا افتداء ہے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی خواجہ ازار بھائی سے بھی بات ہوئی ہے ایڈی سی صاحب سے جو ان کے خیالات ہیں جو وہ چاہتے ہیں احمد شاہ صاحب پروفیشنل آدمی ہے انہوں نے ایک آرٹس کاؤنسل کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے دکھایا ہے اسی طرح سے انشاءاللہ کوشش کریں گے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اسی شہر میں کراچی گیمز کا انعقاد کیا گیا جو کیم سی کے تعاون سے فورٹی ٹو گیمز وہ بھی اٹھارہ سال بعد ہوئے اور آج اس بیلڈنگ کو بنے تیرہ چودہ سال ہو چکے تو یہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ اس شہر کراچی میں جو معیشت کا حب اور پاکستان کا دل ہے یہیں چیزیں کیوں اٹھارہ اٹھارہ سال سے اور پندرہ پندرہ سال سے بند پڑی ہیں تو اس پر بھی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو خامیہ ہیں اور جو ہمارے ان لوگوں نے ہم پر ڈال دی ہیں جس کے گناہگار ہم نہیں تھے اس کے لیے آواز اٹھائیں ہمت کریں کیونکہ خاموشی سب سے بڑا جرم ہے اور اگر کسی کو کوئی نقصان ہو جائے آواز اٹھانے میں تو اس کا غم نہیں کرنا چاہیے اور اپنی جسے کہتے ہیں نا مشل اور اپنی اس روشنی کے مشل کو ہاتھ میں لے کے چلیں کیونکہ اگر اسی خوف اور غم میں زندگی گزار دی کہ اگر میں نے آواز اٹھائی تو میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو پھر یہ پاکستان ہم نہیں بنا سکتے اور نہ یہ شہر کراچی بچا سکتے ہیں اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ نہ مو چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے بیسے آپ بیٹھی ہیں سامنے تو میری غلطیوں کو ذرا معاف کر دیئے کہ میں نیا نیا طالب علم ہوں شاعری کا لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ سیکھ جاؤں تو ہے کہ نہ مو چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے اب ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی یہی بہت ہے کہ ہم مشل جلا کے جیے مشلیں جلا کے جیے مشلیں جلا کے جیے تو اس میں بھی ایک میسج ہے کہ اگر ایک رات کم ہی سہی لیکن اگر مشلیں جلا کے ہمت سے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا میں نے تو ٹھان لی ہے اور کوشش یہی ہے کہ ہم کر جائیں اب انتظار نہ کریں اگر کچھ کرنا ہے تو بس یہی آخری ٹائم ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر سیاہی سیاہی ہے جو معیشت جہاں پہنچ چکی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ وقت ہے جس میں ہم سب کو ایک ساتھ متحد ہو کر کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس پر بھی ایک شیر سنا دیتا ہوں کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر تو اگر ابھی کر لے تو ہو جائے گا میں نے تو کم از کم ضد کی ہے کہ میں کچھ چیزوں کے لیے کوشش کروں گا کہ ٹھیک کر سکوں تو اس آخری شیر کے ساتھ کہ فلک کو زد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی فلک کو زد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی ہمیں بھی زد ہے مہی آشیاں بنانے کی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب اسی طرح محبت اور پیار سے اس آرٹس کانسل کو آباد کریں اس کی سرگرمیوں کو آباد کریں اور نفرتوں کو ختم کریں اور نفرتوں کے اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں اگر کوئی ایک دوسرے سے سیاسی طور پہ ہم آنگی نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں ایک دوسرے کو گلے لگائے اور اپنے اس مقصد اس پاکستان اس شہر کو آگے بڑھانے میں مدد کریں پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات بہت بہت شکریہ گورنر صاحب اظہار تشکر کے لیے میں آرٹس کانسل کے سیکیٹری پروفیسر اجاز احمد فاروقی صاحب سے گزارش کروں گی بہت بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کے جو تقریر تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سکتہ سب کو سکتے میں تھے اور حقائق جس طرح سے آپ نے بیان کیا آپ تشریف لائے بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کچھ بکے ہیں منور سعید صاحب اور آرٹس کانسل کے صدر محمد احمد شاہ صاحب پروفیسر اجاز احمد فاروقی صاحب مہمان خصوصی جناب کامران خانٹ سوری کو پیش فرمائیں گے آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے ڈسٹرک سینٹرل میں آرٹس کانسل کی شاہ کا افتتہ اور اس کی افتتہ ہی تقریب مہمان خصوصی گورنر سن جناب کامران خانٹ سوری کی آمد کا شکریہ آرٹس کانسل کے صدر جناب احمد احمد شاہ مہمان خصوصی کو پھول پیش فرمائے ہیں بہت بہت شکریہ بڑی نوازش مہمان خریب مہمان خریب بہت شکریہ